اسلام علیکم دوستو میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھنے ہیں سوشل آن لائن کارنر دوستو والدین کی اپنے بچوں سے محبت کی کوئی حد نہیں اور یہ حقیقت کسی دلیل کی بھی موتاج نہیں کہ ضرورت پڑھنے پر اگر اپنی ران کا گوشت کاٹ کر بھی کھلانا پڑے تو وہ دریخ نہیں کریں گے دوستو جب اولاد والدین سے لاد کرتی ہے تو والدین اپنی اولاد کی محبت میں کرفتار ہو کر اپنی اولاد کی ہر جائز خواہش کا اترام کرتی ہے یہ بات تو محس والدین کی ہے جنہوں نے جنم دیا قربان جاؤں اس پروردگار پر جس نے انسان کو تخلیق کیا قربان جاؤں اس عستی پر جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے اس محبت کا عالم کیا ہوگا ایک جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں اگر رویا جائے تو سامنے والا مزاق نہیں اڑاتا اپنے درست سے کبھی خالی نہیں لوٹاتا بشرتے کے صدقے دل سے مانگا جائے ایک چھوٹا مگر خوبصورت واقعہ آپ تمام کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس امید سے کہ ہمارا ایمان ضرور تازہ ہوگا ایک بہت ہی گنہگار شخص حج ادا کرنے گیا وہاں کعبہ کا غلاف پکڑ کر بولا الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں علمہ حج میں دو حرفیں ہے سے تیرا حکم اور جیم سے میرے جرم مراد ہیں تو اپنے حکم سے میرے جمعہ فرما دے آواز آئی اے میرے بندے تو انہیں کتنی امدہ مناجات کی پھر کہو وہ دوبارہ نئے انداز سے یوں بولا اے میرے بکشنہار اے غفار تیری مغفرت کا دریا گنہگاروں کی مغفرت و بکشش کے لئے پرجوش ہے اور تیری رحمت کا خزانہ ہر سوالی کے لئے کھلا ہے الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور حج دو حرف پر مشتمل ہے ہے اور جیم ہے سے مراد میری حاجت جیم سے مراد تیرا وجود و کرم ہے تو اپنے وجود و کرم سے اس مسکین کی حاجت پوری عطا فرما آواز آئی اے میرے بندے تو نے کیا خوب حمد کی پھر کہو وہ پھر عرض کرنے لگا اے خالق کے کائنات تیری ذات ہر عہب و نقص اور کمزوری سے پاک ہے تو نے اپنی آفیت کا پردہ مسلمانوں پر ڈا رکھا ہے میرے رب اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں حج کے دو حرفیں ہے اور جیم ہے سے اگر میری حلاوت ایمانی اور جیم سے تیرا جلال مراد ہے تو تو اپنے جلال کی برکت سے اس ناتوان ضعیف بندے کے ایمان کی حلاوت کو شیطان سے محفوظ رکھنا آواز آئی اے میرے مخلص ترین عاشق و صادق بندے تو نے میرے حکم میرے وجود و کرم اور میرے جلال کے توسل سے جو کچھ طلب کیا تجھے عطا کیا ہمارا تو کام ہی مانگنے والے کا دامن بھر دینا ہے مگر بات تو یہ ہے کوئی مانگے تو سہی کسی کو مانگنے کا صلیقہ تو آتا ہو اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی مانگنے کا صلیقہ اور توفیق عطا فرما اے اللہ ہم گمراہوں کو رہ پر لیا اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اے اللہ ہماری خطاوں کو درگزر فرما اے اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جا آمین سم آمین